رگلی خبر آگرہ سے کے بعد گازیباد سے ہے جہاں عرشی ہتھیاکان میں نیا خلاصہ ہوا ہے پولیس نے سمبھاوت ہتھیارے کا ویڈیو جاری کیا ہے جو ایٹیس بلڈنگ میں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوا ہے ہتھیارے کا نام کالے بتایا جا رہا ہے جو ایک نامی بدماش ہے گازیباد کے عرشی ہتھیاکان میں نیا خلاصہ سامنے آیا عرشی کے ہتھیارے کا ویڈیو ویڈیو میں سام دکھ رہا ہے عرشی کا کھاتے سی سی ٹی وی کیمرے میں چھپتا نظر آ رہا ہے ہتھیارہ گازیباد کے عرشی ملک ہتھیاکان میں نیا خلاصہ ہوا ہے ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں عرشی کا کاتل نظر آ رہا ہے کاتل ایٹی ایس اپارٹمنٹ میں لیفٹ کے پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں کچھ ایسے کیا دھوا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایس بیلڈنگ کے گراؤن فلور پر لوگ آ جا رہی ہیں ایک محلہ ایک لڑکے کے ساتھ لیفٹ کے سامنے آتی ہے اسی بیچ ایک اور محلہ بھی کیمرے میں نظر آتی ہے اب لیفٹ کے سامنے کھری محلہ یوک کے ساتھ لیفٹ کے نیچے آنے کا انتظار کر رہی ہے اسی دوران لیفٹ کے کنارے کے حصے میں بنی سیڑھیوں سے دو شخص نیچے اترتے ہیں لیفٹ کا انتظار کر رہی محلہ اور یوک لیفٹ میں داخل ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف ایک شخص آگے چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا شخص پیچھے چل رہا ہے پیچھے چل رہا شخص ٹوپی پہنا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک کپرے سے خود کا مو ڈھاکنے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی جد میں ہے اور کچھ ہی سیکنڈز میں دولوں شخص کیمرے کی جد سے باہر چلے جاتے ہیں سوٹروں کی مارے تو سی سی ٹی وی کیمرے میں اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کرتا شخص نامی بدماش کالے ہے یہ وہی کالے ہے جس کا ارشی کے ساتھ لمبے سمیسے بیواز چل رہا تھا ارشی کے گھر والوں کے مطابق کالے ارشی کو کئی دنوں سے پچاس لاکھ روپے کی رنگداری مانگ رہا تھا اس نے ارشی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی یہی نے قریب تیرہ مہینے پہلے ارشی اور اس کے بھائی امزد پر جان لیوہ حملہ ہوا تھا اس حملے میں امزد کی موت ہو گئی تھی اور ارشی کو گیارہ گولیاں لگی تھی لیکن صحیح وقت پر علاج مل جانے سے ارشی بچ گیا تھا ارشی اس کیس میں چشمدید گواہ بھی تھا اس حملے کو بھی اسی شخص نے انجام دیا تھا بہرحال کالے نے اپنی دھمکی کو حقیقت میں شکرمار کی رات کو بدل دیا تھا ارشی سرکشا کے لحاظ سے بہتر مانے جانے والی پوش سوسائٹی ایٹیس کے بی ٹاور کے فلیٹ نمبر بی جی ایف زیرو فائی میں رہ رہا تھا شکرمار کی رات ارشی اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکلا تھا تبی سوسائٹی کے ڈاور اے کے پاس تین بدباش نے ارشی پر دھوہ دھار گولیاں برسائی گولیوں کی آواز سے پوری سوسائٹی گو جھوٹی اور گولی لگنے سے ارشی لہو لہان ہو کر وہیں گر پڑا اور کچھ ہی پلوں میں ارشی کی موقع پر ہی موت ہو گئی اب پولیس کالے کو تلاش کرنے میں جھوٹی ہے ویڈیو سامنے آ چکا ہے دیکھنا ہوگا کہ کالے کب پولیس کے حد تے چڑھتا ہے بیوش گوارا، نیوش 24، گازے آباد